اسلام علیکم دوستو اس وقت جو میرے پیچھے آپ تاریخی عمارت دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت ہریالی اور آپ کو خوبصورت لانس نظر آرہے ہوں گے یہ مغلیہ دور میں مغل شہنشاہ جہانگیر کی وائف ملکہ نور جہان کا مقبرہ ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو اس کی سہت پر بانے جا رہے ہیں اور بڑی سی اس کی حسٹی کے بارے میں بھی بتائیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا منومنٹل کمپلیکس ہے جس کے اندر شہنشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے اکبری سرائے ہے اور اس کے علاوہ آصف خان کا مقبرہ بھی ہے یہ لاہور کے علاقے شہدرہ میں واقع ہیں ان سے کچھ آگے شہنشاہ جہانگیر کی وائف ملکہ نور جہان کا مقبرہ بھی ہے لیکن وہ ان سے کچھ فاصلے پر واقع ہے کسی دور میں یہ کٹھے ہوتے تھے لیکن درمیان میں پھر بعد میں ریلوے لائن کا ٹریک آگیا جس کی وجہ سے اب وہ کچھ فاصلے پر ہے ریلوے لائن کے دوسری طرف ہے اور یہ جو آپ ابھی دوازہ دیکھ رہے ہیں یہ دوہور کے پرانے مغلی دوہور کے گرنر آصف خان کے مقبرے کی طرف جانے والا ناستہ ہے جو یہاں سے بند کیا گیا ہے یہ دیکھئے وہ دیکھئے سامنے ہی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا ٹرین بھی جا رہی ہے اور اس ریلوے لائن کے پرلی طرف ملکہ نور جہاں کا مزار ہے ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں اور اس دوار کے اندر جو منومنٹل کمپلیکسز ہیں وہ باقی ویڈیوز میں آپ کو ہم دکھا چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹرین ہے یہ لہور کی سمت میں جا رہی ہے یہ شہدرہ کا علاقہ ہے رائٹ سائٹ پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابادی ہے کچھ اور اس وقت میں ایک ٹرینل میں سے گزروں گا اس کے اوپر سے ریلوے ٹرین گزرتا ہے کسی دور میں یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہ سارا شہنشاہ جہانگی لکبری سرائے اور آسف خان کا مقبرہ جس پاگ میں تھا اس کے ساتھ یہ انٹرکونیکٹڈ تھا یہ دیکھئے یہ اوپر سے ریلوے لائن کا بریج جا رہا ہے اب جیسے ہم اس کو پار کریں گے تو ہم ملکہ نور جہان جو کہ شہنشاہ جہانگیر کی وائف تھی اس کے مقبرے کے پاس پہنچ جائیں گے اور اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں نور جہان کے مقبرے تک جانے کے لیے مجھے کافی پوچھنا بڑا لوگوں سے یہ تھوڑا سے کمپلیکیٹڈ رہست ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کندر پاس آ رہا ہے جہاں سے میں نکلا تھا اور ادھر سے اب میں گھوم کے اسی کے ساتھ رائٹ سائٹ پر اوپر رستا ہے اس پر آ رہا ہوں یہی پر نور جہان کا مقبرہ ہے یہ یہاں کی انٹرنس ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں مقبر ہے نور جہان میں جیسے ہی اندر داخل ہوں تو یہاں پر بھی ارکیالوجی دپارٹمنٹ کی طرح سے اردو اور انگلش میں تحریر نصب کی گئی ہیں جہاں پر ان کی تھوڑی سی حسری بیان کی گئی ہے یہ چوتھے مغل حکمران کی یہ چہیتی بیوی تھی جن کا نام جہانگیر تھا اور جہانگیر کی وفات کے بعد دقیباً اٹھارہ سال یہ زندہ رہی اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں پر جو ہے وہ اپنا مقبرہ تعمیر کروایا تھا یہ مقبرہ اس تھوڑا سا نسبتاً بہتر دکھائی دیتا ہے یہاں پر ایک کینٹین اور اندر فیملی ہال بھی بنایا ہے پیٹنے کے لیے یہاں پر بینچز لگائے گئے ہیں یہاں پر لکھا بھی گیا ہے یہاں پر کینٹین اس طرف ہے یہ جو سامنے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ بیرونی دیوار ہے کسی دور میں یہ دیوار نہیں ہوا کرتی تھی اس کے دوسری طرف ریلوے لائن ہے جو بعد ازاں یہاں نسب کی گئی اور اس کے پرلی طرف جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں یہ سارا حصہ ایک ہی تھا متصل تھا اور یہاں سے آپ کو میں آسف خان کا مقبرہ بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈوم آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ آسف خان کے مقبرے کا ڈوم ہے جس کے پرلی طرف اکبری سرائے اور پھر اس کے دوسری طرف شہنچہ جہانگیر کا مقبرا ہے یہ میرے بالکل سامنے ان پودوں کے اکب میں جو عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ نور جہان کا یہ مقبرا ہے اور چاروں طرف سے بھی آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں یہ سامنے یہاں سے ایک بھائی آرہے ہیں یہ یہاں سے آنے کا راستہ ہے اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے بجلی کے پول نس دکھائی دے رہے ہیں اور پیچھے اور بھی بڑے کھمبے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ یہاں پر پیچھے بجلی گھر ہے مختلف لون بنائے گئے ہیں بڑے خوبصورت یہ دیکھئے یہ آموں کے درخت ہیں ان پر یہ بور لگا ہوا ہے بڑے بڑے لون ہیں اب ہم اس مقبرے کی طرف چلتے ہیں اور قریب سے اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ بڑے کتنی خوبصورت بنائی گئی ہیں کہ ان کے درمیان میں سے چھوٹے پیلے رنگ کے اور کچھ اور کلرز کے پھول بھی نکالے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کو اپنی اس بیگم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے جو اپنے دور حکومت میں شکے تھے ان پر ان کے نام بھی کندہ کھروائے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ نور جہان کا مقبرہ ہے اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سکھوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا اور مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت تھی تو اس مزار کی کافی بے حرمتی کی گئی تھی اور یہاں پر جو تابوت دفن تھے جو مہیتیں یہاں پر تابوتوں میں دفن کی گئی تھی ان کو نکال کر زنجیروں سے جو ہے وہ تابوتوں کو باندھیا گیا تھا اور بعد ازہاں پھر دوبارہ سے جو ہے اس کو مقبرے کو ریسٹور اور رینویٹ کیا گیا تھا دیکھئے کافی بڑے بڑے لانز ہیں اور زیادہ تر یہاں پر مجھے کپلز دکھائی دے رہے ہیں اور یہ چونکہ یہ شہدرہ سٹی کے بلکل قریب ہے تو یہاں پر لوگوں کی عام دورہ فرہتی ہے اور اس کی مینٹیننس کا جو نظام دکھائی دے رہا ہے وہ آصف خان، اکبری سرائے اور شہنشاہ جو جھانگیر کے مقبرے ہیں ان سے کافی بہتر ہے جو آپ ہماری دوسری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جی اب ہم اس مقبرے کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ اندر چلتے ہیں اندر چل کر فاتحہ دا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مقبرہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مقبرے میں اندر جو ہے وہ ملکہ نور جہاں کی قبر ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی تھی لادلی بیگم ان کی قبر بھی ہے اوپر جانے کے لیے سیڑیاں بنائے گئی ہیں کچھ منچز بھی رکھے گئے ہیں اور یہ سامنے یہ دیکھیں آپ کو قبرے نظر آ رہی ہیں اندر سے چل کر دکھاتے ہیں یہاں سے پہلے میں کھڑے ہو کر آپ کو سوڑا سب باہر کا فیو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ بڑے بڑے خجوروں کے درخت ہیں یہ کٹائی کی زاری ہے گھاس کی اس کا مختلف شیپ میں ڈھالا جا رہا ہے سرو کے پودے ہیں یہاں پر عام کے درخت ہیں بسمیر لیلی یہاں اس طرح بھی خجوروں کے کچھ درخت لگے میں ہیں کچھ مرد و خوادین حضرات یہاں پر یہ مدپرہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آئیے آپ اندر چلتے ہیں دیکھیں اندر سے تو یہ سارا قدیم ہی ہے باہر سے تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اندر داخلوں تو یہ اندر بنیوئی محرابیں اور یہ بڑی بڑی دیواریں آپ کو دیوار کا سائز دکھاتے ہیں دیکھیں کہ یہ پلر ہے اور اس کی آپ مٹائی دیکھئے یہ دیکھیں یہ مقصود اسلامی طرز تعمیر ہے جس میں محراب کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ فرسکو ورک کیا گیا ہے کاشی کاری کی گئی ہے نقش نگاری کی گئی ہے جو ورک کے ساتھ ساتھ ہے وہ مدب ہو چلی ہے اور جی یہ دیکھیں یہ دو قبریں ہیں ملکہ دور جہاں کی اور ان کی لادلی بیگم کی سب سے پہلے جو ہے ہم ان کے لیے فاتح کی دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو مکلے سے دکھاتے ہیں یہ ایک کمر کی تختی بھی ہے جو سائٹ سائٹ پر رکھی گئی ہے اس میں شاید فارسی میں جو ہے وہ الفاظ لکھے گئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے اب اس مقبرے کے کچھ اور حصے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سامنے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی مقبرے کی رینویشن کا کام چل رہا ہے یہ ایسٹرن سائٹ ہے آپ دیکھیں مختلف طرح سے مہرابیں بنیوی ہیں ہر سم سے آنے کے رستے ہیں نیچے سے آپ کو جا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مشرق والی سائٹ ہے اور یہ دیوار ہے اور بلکل پیچھے آپ یہ درخ کے ساتھ یہ جو آپ دوم دیکھ رہے ہیں یہ آسف ہان کے مقبرے کا دوم ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے بادکاری ہوتی گئی نئی عبادیاں بنتی چلی گئیں اور یہ جو مقبرے تھے اور مغلیہ دور کے یہ جو بڑے بڑے باغات تھے وہ سمٹ کر رہ گئے اور کسی دور میں یہ جو شہنشاہ جہانگیر اور ان کی وائف کا مقبرہ تھا اور ان کے وزراء کا مقبرہ تھا اور جو سرائے تھی وہ ان کے درمیان فاصلہ ہو گیا در حقیقت یہ جو نور جہان کا مقبرہ ہے یہ ریلوے لائن کے پار اور ان تینوں جگہوں سے علایدہ ہے وہ تینوں ابھی بھی اپنے ساتھ اکٹھی ابھی بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ایسٹرن سائیڈ ہے اس کی ریسٹوریشن کا کام کیا جا رہا ہے یہ بڑا خوبصورت ملٹی ڈیمینشنل ایک مقبرہ ہے جو چپوترے پر بنایا گیا ہے محرابیں ہیں ہر طرف آنے کیلئے دروازے بنائے گئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ پرانی کاشی کاری جو ہے جو نقشنگاری ہے بیسکلی فریش کو آرٹ ورک ہے یہ مدم ہو چلا یہ دیکھئے یہاں پر کچھ یہ پرانے فارسی ہے یا شاید یہ فارسی کے ہی لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں لکھی بھی ہیں جیسے یہ بادشاہ بڑا جا سکتا ہے تو یہ وقت کے ساتھ یہ مدم ہو چلا اور اس کے اوپر اب جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ یہ والے اپنے نام لکھ دیتی ہے یہ دیکھئے یہ بھی یہ چونے اور گچ کی اور یہ دیکھئے یہ اس میں یہ پٹسن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پٹسن بھی اس میں شامل ہے چونہ گچ اور مٹی کی تو چنائی ہوتی تھی یہ سارا ہے اور یہ جو میں آپ کو ریلوے ٹریک کا بتا رہا تھا کہ اس دیوار کے بچے سامنے ریلوے ٹریک ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اس ٹرینز نے اور ریلوے ٹرین نے یہ شہنشاہ جانگیر کے مقبرے کو ملکہ نور شہاں کے مقبرے سے دور کیا یہ ٹرین ہے یہ لہور کی سام جا رہی ہے اور میں یہ ہون سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹرینز اور ریلوے ٹرین نے بادشاہ اور اس کی وائف کے مقبے کے درمیان یہ ایک فاصلہ پیدا کر دیا خود کے ساتھ ساتھ دوستو امیر ہے آپ کو شہنشاہ جہانگیر کی جو چہیتی بیگم تھی ملکہ نور جہاں ان کے مقبرے کی یہ سیر پسند آئی ہوگی دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ملکہ نور جہاں اور ان کی بیٹی جو یہاں مدفون ہے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ جساللہ نورجان بنی حاضر پیدا بنی chکل بنی حاضر پیدا